شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک بابرکت نام سے جو دلوں کے حالات سے بہخوبی واقف ہے کہا جاتا ہے کہ اصحاب قحف کا کتہ اپنی وفاداری کے سبب جنت میں جائے گا جبکہ کتہ نجسل این ہے اور جنت پاکیزہ مقام ہے جو اللہ کے مقربین کے لیے مقصوص ہے اس میں حرام اور نجس جانور کا داخلہ کس طرح ممکن ہے کیا قرآن و حدیث میں اصحاب قحف کے کتے کا کوئی ذکر موجود ہے آخر کتے نے اصحاب قحف کے ساتھ کون سی وفاداری نبھائی کہ جس منع پر اس کتے پر جنت واجب ہوئی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے آیان ووئس ٹی وی چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکان پر ضرور پریس کر لیجئے اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے شکریہ آئیے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ کتے کو نجسل این کیوں کہتے ہیں تین وجوہات ہیں کہ جس کی ونا پر کتہ حرام ہے سب سے پہلی تو یہ ہے کہ کتہ ساری رات جاگتا ہے اور جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو یہ اوندے مو ہو کر سو جاتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ کتہ اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ نفرت کا اظہار کرتا ہے اور بھوکتا رہتا ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ کتہ اپنا کھانا کھا کر باقی بچے ہوئے کھانے کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے تاکہ وہ کسی اور کے کام نہ آسکے یہ تو ہو گئے کتے کی نجاست کی باتیں اب آپ کو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ کتے پر جنت کیوں واجب ہوئی پہلے آپ کو مقتصر اصحاب قحف کا واقعہ بیان کرتے ہیں جس سے معلوم ہو سکے گا کہ کیسے ایک کتے نے ان سے وفاداری کی دکیہ نوس ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جو کہ آج سے دو ہزار سال پہلے روم کا بادشاہ تھا اور افسوس شہر اس کا دار الحکومت تھا پورے شہر میں کوئی بھی بتوں کی پوجہ سے انکار کرتا بادشاہ دکیہ نوس اس کو قتل کروا دیتا تھا ایک دن کچھ نوجوانوں نے دیکھا کہ ایک ایمان والے شخص کو جب دکیہ نوس نے قتل کروایا تو فرشتے اس کی روح کو لینے کے لیے آسمان سے برات کی طرح آئے یہ روح پرور منظر دیکھ کر ان نوجوانوں کا ایمان بھی جاگ اٹھا انہوں نے بھی بتوں کی پوجہ سے انکار کر دیا اور کھلے عام اللہ پاک کی عبادت کرنے لگی حضرت علی شیر خدا قرم اللہ وجہ القریم سے روایت ہے کہ انہوں نے ان افراد کی تعداد چھے بتائی ہے جن کے نام یملیخہ مقسل مینہ مسلینیہ مرنوش برنوش اور سازنوش جبکہ ساتھوں ان کے ساتھ چرواہا تھا جو کہ ان کو راستے میں ملا آٹھوں ان کے ساتھ ایک کتہ تھا جس کا نام کتمیر بتایا گیا اب ہوا یہ ان چھے ایمان والوں کو بادشاہ دکیانوز نے تین دن کی محلت دی کہ وہ بتوں کی پوجہ شروع کر دیں نہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے گا تیسرے دن یہ چھے نوجوان کچھ سامان کے ساتھ ہجرت کر گئے شہر کی سرحد پر انہیں ایک چرواہا ملا جب انہوں نے چرواہے کو اپنے ایمان کا واقعہ سنایا تو اس کا بھی ایمان جاغ اٹھا وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا چرواہے نے اپنے مکریوں کو آزاد کر دیا جبکہ اس کے ساتھ ایک کتہ بھی تھا جس کو وہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے شہر افسوس سے تقریباً چھ میل دور ایک گار میں انہوں نے پناہ لی بادشاہ دکیانوز کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنی فوج کو لے کر تو ان کی تلاش کے لیے نکل پڑا جب وہ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ اس گار کے مو پر پہنچا جس پر اصحابے کحف نے پناہ لے رکھی تھی تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک شکاری کتہ اپنے اگلے دونوں پاؤں پھیلا کر گار کے دروازے پر بیٹھا ہے فوج جب گار میں جانے لگی تو بادشاہ نے کہا کہ گار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو یہ کتہ ضرور بھونک رہا ہوتا یا پھر ان کو کھا جاتا کتہ بادشاہ اور فوج کو دیکھ کر بھی اسی طرح سکون سے بیٹھا رہا اس طرح وہ بادشاہ واپس لوٹ گیا اللہ پاک سورہ کحف کی آیت نمبر بائیس میں فرماتا ہے اور ان کا کتہ غار کے دہانے کے اندر اپنے دونوں اگلے ہاتھ پھیلائے پڑا ہے ایک روایت میں ہے کہ اسحابے کحف اس غار میں تین سو نو سال تک سوئے رہے اور جب ایک نیک دل بادشاہ بیدروس کی حکومت آئی تو اس کے زمانے میں لوگ یہ قیاس کرنے لگے کہ ایک دفعہ جو مر جائے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا چنانچہ بادشاہ بیدروس نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ کوئی ایک ایسا موجزہ دکھا کہ میرے لوگ یہ مان جائیں کہ مرنے کے بعد اللہ پاک دوبارہ ضرور زندہ کرے گا اور قیامت برپا ہوگی اللہ پاک نے بادشاہ کی دعا قبول کی اور ایک چرواہے نے اپنی بکریاں پالنے کے لیے اسی غار کو چنا جس میں اسحابے کحف تھے اس چرواہے نے غار کے مو پر بنی دیوار کو گرایا جس سے اسحابے کحف باہر آگئے اب بات صرف اتنی ہے کہ کتے کی ایک عادت پھونکنا ہے لیکن اسحابے کحف کے کتے نے بس اپنی ایک عادت چھوڑی تو اللہ پاک نے اس پر جنت واجب کر دی اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا یہی پر حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت واجب ہے یہ تمام باتیں تفصیل سے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تمام باتیں جس سے کتہ نجسل این ہے وہ تو آج ہم میں بھی پھیل چکی ہیں ذرا گھوڑ کریں کہ آپ اور میں اس عادت کا یا اس فطرت کا شکار نہیں ہے ساری رات اپنی بھیجا مصروفیات میں جا کر تلوے آفتاب کے وقت سو جاتے ہیں اپنے ہی بہن بھائیوں کو نفرت سے دیکھنا ان کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کی بجائے مشکلات پیدا کرنا میری اور آپ کی فطرت کا حصہ نہیں ہے اپنی گزائی ضروریات پوری کرنے کے بعد کھانے کو فری جیسی مشین میں فریز کر دینا اور بعد میں ضرورت نہ پڑھنے پر ضائع کر دینا ہمارا روز کا معمول نہیں ہے آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک پلیت جانور اپنی ایک بری عادت کو کچھ دیر کے لیے ترک کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر جنت واجب کر دیتا ہے اور ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں آئیے آج ہی اہد کرتے ہیں کہ ہم تمام برے عامال چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں دل و جان سے مگر رہیں گے اللہ پاک ہم سب کو سرات مستقیم پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے کیا معلوم کس کی آمین ہماری نجات کا سبب بن جائے